بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو آپ سب خیر و حافظ ہی ہوں گے آج دوستو ہمارا سی پلس پلس کمپلیٹ کورس کا پارٹ نمبر فور ہے جس میں میں آپ کو ملٹیپل سٹر ایک سٹرکچر کی ملٹیپل کاپیاں کیسے ہم کریئٹ کرتے ہیں وہ بنانا سکھاؤں گا اس سے پہلے لیکچری نمبر وان کے اندر ہم نے کچھ ٹاپک کور کی ہے پھر پارٹ ٹو کے اندر کچھ ٹاپک کور کی پھر پارٹ ٹری کے اندر ہم نے ارے اور سٹرکچر کے کنسپٹ سارے کور کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے اندر سکرین پر میں ان کا لنک دے دوں گا اس کے علاوہ اس پوری پلیلسٹ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا آپ وہاں سے جا کے بھی اسے وائج کر سکتے ہیں اور اس کی پلیلسٹ کا نام ہے سی پلس پلس ٹرٹوریل ٹھیک ہے تو ہر پلیلسٹ کے اوپر لکھا ہوا ایسی اس پلیلسٹ کا نام اور نیچے اس کا لنک دیا ہوا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں تو آپ اسے ایک دفع ضرور چیک کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہاں بھی دوستو آتے ہیں اور ساب سے پہلے ہم ایک سٹرکچر تیار کر لیتے ہیں تو سٹرکچر کا جو بیسک سٹرکچر ہے سٹرکٹ ٹھیک ہے سٹرکٹ کا ہم لکھتے ہیں کیور دن ہم بتاتے ہیں سٹرکچر کا نام یہ تو آپ کو سارا بتا ہے سٹو ڈینڈ ڈینڈ یہ تو بیسک سٹرکچر ہے جو میں نے آپ کال ویڈیو میں سمجھایا تھا تو یہ آپ کو آتا ہے سٹرکچر کی باڈی اور سٹرکچر کی باڈی گلاس پہ کیا ہوتا ہے سیمی کالن جو یہ شکر تھا کہ یہاں پہ سٹرکچر کی انڈ ہو چکا ہے اب سٹرکچر کی باڈی میں ملٹپل بیری بلز ہوتے ہیں جیسے فار اگزامپل میں یہاں پہ انٹ رول نام سے بھی بیری بلے ریتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے چاہیے جی سٹرنگ سٹرنٹ کا نیم چاہیے کاما اور اس کا جی آر اے ڈی ای گریڈ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فلوٹ سٹرنٹ کے مجھے ٹوٹل مارکس اس کے لیے میں ٹوٹ ویری بلے لیتا ہوں اپٹین مارکس او بیٹی نام سے ویری بلے لیتا ہوں اور اس کی پرسنٹیج ہے یہ جس کا میں پیا ہے پر کے نام سے ویری بلے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کر دیا کرنے کے بعد اب دوستو کل میں نے جو آپ کو سمجھایا تھا وہ کیا تھا کہ سوڑی جو ہے طبیعیت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھا میرا موٹی بگو کے دین پر آگے میرے خیال سے آپ جو فائنل پپرز ہیں سینگڈ سمیسٹر کے موسٹلی یونیورسٹیز کے سٹارٹ ہونے والے ہیں تو آپ جو ہے نا سی پلس پلس آپ کی قبر ہوں سب کی جن جن کے پپر ہیں سینگڈ سمیسٹر کے تو ان کی سی پلس اس کے فائنل پپرز ہیں تو اب میں جاتا ہوں کہ یہ ایک دو دین کے اندر جو ہے نا یہ میں کبر کر دوں سارا ٹاپک تاکہ آپ کو کوئی بھی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ دیکھیں یہ سٹرکچر کی کافی ایک تیار ہوگیا اب کیا ہوگا اب ہوگا بھائی یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اس کو کال کرنے کے لیے اس کا اوبجیکٹ ہم کریئٹ کرتے ہیں تو اوبجیکٹ ہم یہاں بھی کریئٹ کر سکتے ہیں سٹرکچر کے لاسٹ پر بھی اور مین کی باڈی کے اندر میں نے فائنل میں اپس کال کرنے کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیمپل جس باڈی کا اوبجیکٹ کریئٹ کرنا ہے اس باڈی کے نام بتانے آگے اس کا اوبجیکٹ کر دینا تو میں نے اس نام سے اس کا ایک اوبجیکٹ بنا لیا اب اس سٹرکچر کو میں کتنے دفعا یوز کر سکتا ہوں صرف ایک دفعا میں اس میں صرف ایک سٹرکچر کا ریکارڈ میں سیو کروا سکتا ہوں لیکن مجھے یہاں اگر دو سٹرن یا تین سٹرن کا ریکارڈ چاہیئے دو اس کےاری میں مجھے کیا کرنا پڑے گئے دوستو ہم یہ باڈی کے جتنے اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں اُس کو ہتنی دفعا یوز کر سکتا ہوں اگر آپ نے ایک اوبجیکٹ بنایا تو آپ اس طرکچر کو صرف ایک دفعا یوز کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہا ہے یہاں اب آپ نے کتنے اوبجیکٹ بنا دیھنے ہیں number两 اب جائے یہاں دو ابجکٹ بنانے کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے اس کی کپی تھیار کیا تو دو ابجکٹ مطلب ایک کپی ایک دوسری کپی پھر تی کے ساتھ ایک کپی Astronom with S پھارش زد آنے یہ شرط دوب wsp نیک میں جانب ہاتا میں فارش زامل ہمیکنے جو چلشل ش افیل آنے لیکن میں سمپی افیر contributes روڈ پھار desemر سامر دو کو مریغاً سامر آنے role role number ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کی لازم میں ایک دو آپ کو پروگرام بھی گھنا سکھاؤں گا کسی بھی ویلیو کا ہم پاور کیسے لاتے ہیں کسی ویلیو کی فیکٹوریل مین آنسر ہم کیسے فائائنڈ کرتے ہیں فیکٹوریل کیسے فائائنڈ کرتے ہیں کسی بھی ویلیو کا تو انشالل اس ویڈیو کی لازم میں آپ کو پروگرام سکھاؤں گا اور کچھ ایک دو پریکٹس کوئیچن آپ کو دوں گا جو آپ نے سال کرنے ہوگے اور جس کا جو ہے نا کوڈ آپ مجھے ڈسکریپشن پارٹ کے اندر یا مجھے فیس بوک پہ یا میرے کنٹیکٹ نمبر ورچ سیپ پر سینڈ کریں گے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے تو میں نے رول نمبر دینا ہے اب فاری زیمل دوستو جب آپ نے ایک شرن کر دیا لینا نا اس کے لیے آپ ایک اپجیکٹ کو کمپلیٹ یوز کرو گے پہلے ایک اپجیکٹ کے ساتھ ان تمام ویڈیو سکس کریں گے پھر دوسرے اپجیکٹ کے ساتھ ان تمام ویڈیو سکس کریں گے Oakay تو رول نمبر دینے کے لیے C in ٹھیک ہے پہلے میں اس کو کال کرتا ہوں تو میں نے کہا اس ڈاٹ اس کے اندر جو رول نم کا ویڈیو اس کو کال کر دوں اس میں ویلو پوٹ کر دوں ٹھیک ہے اب اسی طرح باکی صاحب کے ساتھ مجھے یہی کرنا ہے ctrl c اب یہاں مجھے کیا لینا ہے یہاں بھی اس کا نیم لینا یہاں بھی total marks obtain marks اور اس کا grade پرسنٹیر میں خود ہی find کروں گا یہاں بھی کیا جی name تو نیم کے لیے کیا variable ہے variable ہے نیم نام سے اس کے بعد ہم نے کیا رکھا ہوا ہے total total marks total marks تو اس کے لیے میں نے کیس نام سے variable توٹ نام سے t o t tot اس کے بعد ہم نے obtained marks لینا ہے obtained obtained marks اس کے لیے میں نے کیس نام سے variable ابت نام سے ابت نام سے ابت نام سے آپ کو پرسنٹیج لینا چیز جو پرسنٹیج جو پرسنٹیج آپ کو پرسنٹیج لینا چیز جی آر اے ڈی ای گریڈ تو گریڈ کے لئے ہم نے کون سا variable set کیا ہوا ہے گریڈ نام سے جی آر اے ڈی ای گریڈ ٹھیک ہے تو یہ اتنا ہم نے کام کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے دوستو اب مجھے اس کو screen پر اس کی ویلیو اس کو screen پر ڈسپلی کروانا ہے یہ اندر clear ہوتا ہے اچھا screen پر ڈسپلی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ دونوں ڈیفرنٹسٹورنٹ کا recall لے لیں دن اس کے بعد ایک ہی دفعہ screen پر ڈسپلی کروانا ہے چلیں ہم ایسے کر لیتا ہوں ctrl c سے copy کیا ctrl v کے ساتھ paste کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہاں سے دوسری student record start ہو رہا ہے تو یہاں پہ اب کیا کرنا ہے سارا کچھ سیم دے گا صرف یہاں پہ object change ہو جائے گا تو اب دوسری copy دوسری copy کو call کرنے کے لیے کونسا object بنائے ہو گیا تی نام سے یہاں پہ simply آپ نے simply object change کہاں پہ تی س کی جگہ پہ تی س کی جگہ پہ تی یہاں پہ بھی آپ نے اس کی جگہ پہ تی اور اس کے بعد یہاں پہ بھی اس کی جگہ پہ تی سیمپل تو یہ دیکھیں یہ سیمپل دوسری object کو call کر کے دوسری copy کے اندر دوسری student record اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جو ہم نے اس object کے اندر جو values لیں ہوئی ہیں ان کو display کروانا پھر تی object اندر جو values لیں ہوئی ہیں ان کو display کروانا تو میں یہاں پہ display کروانا ہوں see out تو پہلے میں نے multiple lines کا break دیا دیا then backslash t اور یہاں پہ جناب میں کیا کرتا ہوں مجھے کیا چاہتر والا پہلے رول نمبر پہلے رول نمبر آگیا اب اس رول نمبر کے اندر پہلے مجھے اس کی رول نمبر میرے ڈسپلی کروانی ہے کنٹرول سی سے کاپی گیا ٹھیک ہے اور یہاں بھی کیا آئے گا اس کے نام اور یہاں بھی ویریبل کون سا آئے گا نیم والا این اے ایم ای نیم والا ویریبل آجے گا اس کے بعد یہاں بھی کیا آئیں گے اس کے ٹوٹل سوری ٹوٹل مارکس آجیں گے اور یہاں بھی اس کا آئے گا جی مارکس ٹوٹ والا ویریبل ٹوٹ جس میں ٹوٹل مارکس ہیں اس کے بعد یہاں بھی آئے گے اس کے اپٹین مارکس اپٹین مارکس اور یہاں بھی اس کا ویریبل کون سا آئے گا او بی ٹوالا ٹھیک ہے اب ہم پرسنٹیج خود کالکولیٹ کریں گے تو پرسنٹیج کالکولیٹ کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے اپٹین مارکس دیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس یہاں بھی دیکھیں میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں نے کہا ایس ڈاٹ جو پر والا ویریبل ہے اس کو ایکوال کر دو کس کے جو بھی کالکولیشن میں دی آئے گی اس کا جو بھی آنسر آئے گا وہ ایس ڈاٹ پر والے ویریبل میں سیف کروا دینا اوکے تو کالکولیشن کیسے نکالیں گے میں نے کہا اس ڈاٹ ڈاٹ ویریبل ہے اس کی ویلیو کو دیوائیڈ کر دو ایس ڈاٹ ڈاٹ والے ویریبل کی ویلیو پر دن اس کے جو بھی آنسر آئے اسے ملٹیپلائی کر دو وان ہنڈڈڈ کے ساتھ یہ کالکولیشن کرنے کا کارنی ہوتی ہے یہ کالکولیشن پرسنٹیجی کالکولیشن کا فارمولا ہے اوپٹین مارکس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی 100 اوکے تو جو بھی ویلیو آئے گی یہ پرسنٹیج کو مل جائے گی دن ملنے کے بعد ہم اب پرسنٹیج جو ہے سکرین پر دسپلی کروا دیں گے تو اس کے لئے پر پرسنٹیج کس میں پڑی ہوئی ہے پی ای آر والے ویریبل میں پر ویریبل میں پی ای آر پر والے ویریبل میں اس کے بعد مجھے گریٹ چاہیے تو سیمپلی گریٹ کے لئے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جی جی آر ای ڈی ای ڈی ای ڈی اڈ اور گریٹ کیس میں ہے جی گریڈ والے ویریبل میں پی ایس ڈاٹ جی آر ای ڈی ای ڈی ای ڈی اڈ اوکے اب دیکھیں اب مجھے سیمپلی کیا کرنا ہے اب مجھے سیمپلی اب دیکھیں ایک مہ نے ابجیکٹ کی ساری ویلیوز مجھے اسی طرح سینکنڈ ابجیکٹ جو تی ابجیکٹ ہے اس کی ویلیوز بھی دسپلی کروانے کے لئے سیمپلی میں سے کپی کرتا ہوں کنٹرول سی کے ساتھ اور اسے پیسٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں بھی کیا ہوگا یہاں بھی سینکنڈ اوبجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے اوکے اور یہاں بھی سیمپلی سیرا مجھے اوبجیکٹ کا نام چینج کرنا ہے تو ٹی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی کیا آئے گا ٹی اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ٹی آجے گا اور ابٹین مارکس کے لئے بھی ٹی اور جب یہاں بھی کیلکولیشن کرنی ہے تب بھی یہاں بھی اب کس اوبجیکٹ کو یوز کرنا ہے ٹی کیونکہ ہم نے ٹی کی اب بات کر رہے ہیں تو ٹی اوبجیکٹ یوز کریں گے تو یہاں بھی ٹی اوبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوکے اب پرسنڈے جب فائنڈ ہو گئی دن اس کے بعد یہاں بھی کونس اوبجیکٹ آئے گا ٹی اور گریڈ کے لئے بھی ٹی اوبجیکٹ آئے گا اب دیکھیں یہ تھا دوستو ملٹیبل اوبجیکٹ یہاں بھی آپ پانچ چھ اوبجیکٹ بھی بنا کے ویلیوز لے سکتے ہیں میں نے صرف آپ کو دو اوبجیکٹ ساتھ کروایا کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی اور اب چاہیے آپ پانچ اوبجیکٹ بھی یہاں بھی بنانے سیم طریقہ یہی رہے گا اوکے لیکن یہ ملٹیبل اوبجیکٹ بنانے کا اچھا طریقہ نہیں ہے ہم اس کی ارے بھی بنا سکتے ہیں تو وہ ارے کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں میں آپ کو کرنا سکھا دیتا ہوں وہ آپ نے بھی کر رہے ہیں تو میں پہلے سی کمپائل انڈ رن کر دوں تو یہ دیکھیں دوستو آپ سے رو نمبر مانگ رہا ہے تو چلیں ون بے ون سٹارٹ کرتے ہیں 100 رو نمبر ہے نیم کی ہے جی خیزر ٹھیک ہے ٹوٹل مارکس 1100 اپٹین مارکس 800 گریڈ ہے جی ایک گریڈ انٹریٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں ساتھ ہی اس نے کیا کیا ہے نیکسٹ شرنگ ریکارڈ مجھے مانگ رہا ہے تو میں نے کہا رو نمبر 101 نیم اس کا علی ٹوٹل مارکس 1100 ٹھیک ہے اور میں تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں اوکے اپٹین مارکس کتے ہیں جی فار ایجامپل 700 اور گریڈ ہے اس کا بی گریڈ انٹریٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بوم گائز آپ کو نظر آیا ہوگا یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فرسٹرنگ ریکارڈ دیکھیں رو نمبر 100 نیم اس کا خیزر ٹوٹل مارکس 1100 اپٹین مارکس 800 اور پرسنٹیج دیکھیں خود بخود کلکولیٹ ہو کے آگئی ہے اور یہ گریڈ دیکھیں اے اسی طرح دیکھیں دوسرے سٹرنگ کا ریکارڈ آپ نے جو دیا تھا رو نمبر 101 علی مارکس اس کے یہ اپٹین مارکس اس کے یہ اور یہ دیکھیں اس کی پرسنٹیج کلکولیٹ ہو کے آگئی ہے اور یہ اس کا گریڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم ایک سٹرکچر کی کیسے ہم ارے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر، کیونکہ 갈ی دس سٹرنگ کا ریکارڈ لینا ہے تو کیا میں پچاس اس اوبجیکٹ کر ریئر کروں گا نا ایک میں ریئر کروں گا pen a ایک bleibt اور اس τοبجیکٹ کی ارے کی Помارکرuk کر دوں گا جیسے For example یہ دیکھیں یہ ام نے ایکATE اب اسم پر ایک اوجیکٹ ساتھ اور اسم پر ایک pending استرینٹ کورین کردے جو میں کہیں صرف ایک SturineAA لیکن آپ کو اجم کی مجھیں کسی شئید کی钟 سےington layer اس کا مطلب یہ test copyوں بنا دئیں گا دس 10 index کا مطلب یہ ہے کہ ایک index کے اندر یہ پوری کی پوری سی teilہ کفی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کتنے انڈیکس بن چکے ہیں دس تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایج انڈیکس میں یا اگر یہ پورا کی پوری کپی ہوگی تو پھر دس انڈیکس میں کتنے کپی ہیں ہوں گی دس تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ کتنے student کا record لے سکتے ہیں easily دس differentuch student کا record لے سکتے ہیں اور ایک student کا record کس میں save ہوگا ایک انڈیکس میں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ جاتی ہے کہ یہ جو دس انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ پچھوچھا کس میسو سن Gotohl کوٹنبھی پچھوں کوچھتا ہے اندکس ک Pent também پہلی کمی great نومud اور دوسری کمی اس طرح اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پریکٹکلی ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں اب ابجیکٹ چینج نہیں ہو رہا صرف کپی کا انڈیکس جو انسی کپی آگی اس کا صرف انڈیکس نمبر چینج ہوگا اس کا ملک ہے یہاں پہ ہم لوپ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ماری ویلیو ڈائینامیکلی چینج ہوگی سمپلی دیکھیں میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی یہ دیکھیں یہ جو کوڈ ہے ویلیوز لینے والا اس کو میں سمپلی ایسی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو سینکنڈ سٹرینڈ کا میں نے ریکارڈ لیا ہو اس کو میں یہاں سے ریموو کر رہتا ہوں کیونکہ اب مجھے ڈائینامیکلی یہاں بھی ویلیو ڈیٹا لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے گار دیا جناب ریموو ٹھیک ہے اس طرح یہ جو سٹرینڈ کا ریکارڈ لینے والی ویلیوز ہیں ان کو میں یہاں تک رہنے دیتا ہوں اسے ہی سیم ایس اور یہ دیکھیں یہاں تک اس کے بعد یہاں سے سے ریموو کر رہتا ہوں آگے سے جیتنا بھی کوڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب مجھے ملٹیپل اوبجیکٹ لینے والا بے فکوف مالا کام نہیں کرنا آپ مجھے سیمپل کیا کرنا اپنی سیمپل میں نے ارے بنا لیا ہے تو ارے کا فائدہ گا ہوتا آپ جتنے مرضی اس میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں سٹرینڈ کا ریکارڈ تو اب دیکھیں یہاں مجھے ایک فار لوگ لگانی پڑے گی تو ڈیٹا لینے کے لیے پھر ڈیٹا گیٹ کرنے کے مین دکھانے کے لیے تو میں لگایا فار int i equal to 0 زیرو کیوں 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 میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ جب آپ کی ارے ہوتی ہیں تو ارے کا انڈیکس نمبر ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے جب بھی ہم ارے کے ساتھ لوگ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم سٹارٹنگ ویریابل ہوتا ہے جس سے ہم اپنی لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہمیشہ زیرو رکھتے ہیں تو کاما i less than or equal to 1 کیونکہ میرے پاس کتنے انڈیکس ہیں صرف 2 تو زیرو سے لے کے 1 تک 2 پورے جائیں گے اس کے بعد آئی پلس پلس ٹھیک اتنا ہو گیا اب جہاں پہ میں نے یہ ریکارڈ لینے والا میرا کوڈ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے اس لوگ کا میں اینڈ کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں بھی میں اینڈ کر دیتا ہوں تو اس لوگ کا میں نے یہاں پہ اینڈ کر دیا اب اس لوگ کے اندر ہوگا کیا اس لوگ کے اندر یہ کوڈ سیم ایز یہی رہے گا اب سیمپل یہ آپ کیا کریں گے اس ایس کے آگے آپ انڈیکس نمبر بتائیں گے آپ کس کاپی کا جو اینا ویلیو جنرے جاتے ہیں تو اب دیکھیں یہ کونسی فرسٹ جو کاپی ہوگی وہ کونسی ہوگی اس آف زیرو یہ دیکھیں یہاں پہ اب جب ہم ارے بناتے ہیں تو پھر ہم آگے اوبجیکٹ کے آگے ارے کا نمبر بتاتے ہیں کہ کس انڈیکس کے آپ بات کر رہے ہو میں کس کاپی کے نمبر کی آپ بات کر رہے ہو تو میں زیرو والے کی بات کر رہا ہوں تو اب دیکھیں یہاں میں جو ڈائنمکلی ویلیو چینج کروانی ہے جب فرسٹ ٹم لوب چلے گے تو یہاں پہ ایس آف زیرو آئے ہار کسی کے ساتھ اور جب نیکس ٹم کپی چلے دن یہاں پہ ایس آف ون آئے تو ڈائنمکلی یہاں پہ کس ویلیو کی ویلیو چینج ہو رہی ہے تو سو آئی کی تو سیمپل میں یہاں پہ آئی کا ریفرنس دے دوں گا ٹھیک ہے تو ایٹومیٹکلی جیتنے بھی آپ کی ویلیو جائیں وہ ایس آف زیرو میں فرسٹ ٹم پوٹ ہوں گی سینگینڈ پہ ایس آف ون میں پوٹ ہوں گی ون والی کپی میں دیکھیں یہاں پہ آئی کا مطلب یہا کہ فرسٹ ٹم آئی ہوگا تو یہاں بھی ایٹومیٹکلی سو کے اندر پوٹ ہو جائے گا تو ایٹومیٹکلی زیرو والے انڈیکس کی کپی کے اندر ساری ویلیو سیو ہوں گی سیو ہوں گی اسی طرح دوستو اب دیکھیں یہ ایزی ہو گیا بھی ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ چاہے دس سائز بھی رکھنے سیمپلی یہاں بھی آپ کو سیمپلی لوپ کو دس دفع چلانا پڑے گا باقی سالہ کوڈ سیم ایسی دے گا ٹھیک ہے اوکے اب یہ دیکھیں یہ ہے ڈیٹر ڈسپلی کروانے والی کوڈ تو اس کے لئے مجھے الیکس ایک لوپ لگانی پڑے گی تو انٹ آئی ایکوال ٹو زیرو آئی ایکوال ٹو ون آئی پلاس پلاس تو یہ دیکھیں یہاں بھی مجھے انڈ کہاں بھی کرنا ہے انڈ مجھے کرنا ہے جناب یہاں پہ اس جگہ پہ ہے تو میں اس جگہ پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں انڈ کر دیا اب جس آپ نے کپی کی جس انڈیکس والی کپی کی آپ نے ویلیو ڈسپلی کروانی ہے اس کا آپ نے ریفننس دینا ہے تو ایس آف زیرو کی ون تو ایس آف آئی آئی کیوں کیونکہ فرسٹ ٹم یہاں پہ زیرو ہوگا نیکس ٹم ون ہوگا تو یہاں پہ ایس آف آئی یہاں پہ اس طرح ایس آف آئی تو یہاں پہ کیا ہوگا جی ایس آف آئی یہاں پہ بھی ایس آف آئی اور یہاں پہ یہاں پہ آئے گا ایس آف آئی اور یہاں پہ بھی کیا آئے گا ایس آف آئی اور ایس آف آئی اور ایس آف آئی سمپلی اور یہاں پہ بھی بھئیہ ایس آف آئی ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں یہ سارے میں نے انڈیکس نمبر ان کے ساتھ اٹیج کر دیں تو اس طرح جب ہم عرے کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ابجیکٹ کے آگے عرے کا نمبر بتاتے ہیں پھر دن آگے ڈال لگاتے ہیں اس کے اندر جانے کے لیے سچ بارڈی کے اندر دن آگے ویریبل کا نام بتاتے ہیں اپ المرکی رچھے جانے کے لئے ایک در دن آگے ہوں اور پھر ہمارا جتنا بھی کنسپسٹل دا بے سارے کبر گئے ہیں اب میں اپکو دو پروگرام کرنا سکھاتا ہوں ایک پاور لینے والا ایک فیکٹوریل لینے والا تو یہ دیکھیں وقت قليل مانگا تو اب یابی یا مانگا تو اب یاد دابی یا وان ہندرد نمی سکتا ہے موکرہ لہنیم موکرہ لکھا ہے موکرہ لکھا سکتا ہے ایگریٹ دیکھیں ساتھ ہی دیکھیں میں نے دیکھیں یہاں سیمپل ایک دوسر کوڈ لکھا ہے لایکن یہ دبائر ریپیٹ کیوں براہ ہو رہا ہے لوب لگی ہوئی ہے بھئیہ ٹھیک ہے وان ہندرڈ ون نیم تو یہ ہی فائدہ دا دوسرے دیکھیں لوب کا فائدہ دیکھیں ایک ہی کوڈ کو میں دبائر ریپیٹ کروارہا ہوں اکرہ سمارٹ کوڈکو میں بچہ دفعہ بھی ریپیٹ کروائے جاتا ہے سمپلی میری سائز ہے ٹھیک ہیں تو یہ چیز ہے تو ٹوٹل مارکس ڈیوین ہنڈرڈ اپٹین مارکس فار ایجامپل سیوہنڈرڈ بی گریڈ ڈیوی اٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اپ نظر آیا ہواگا آئی اپنے 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 ریکارڈ اس کے بعد دیکھیں یہ میں نیچے اگر آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دونہ سٹورن کا ریکارڈ پرسنٹیج کلکلیٹر ہو گئے خود با خود آئی ہے اور گریڈ یہ ہے اس کے بعد سنگنڈ سٹورنڈ کے لئے دیکھیں یہ ریکارڈ ہے ٹھیک ہے جس کے مارک ٹین مارک ٹی تھے اور پرسنٹیج اس کی سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹین ایٹین آگئی ہے اور گریڈ جو ہے وہ بی گریڈ ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب چاہے آپ یہاں پہ پچاس سٹورنڈ کا ریکارڈ لیں یہاں ایک سٹورنڈ کا ریکارڈ لیں سیمپلی آپ نے یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے سیمپلی اپنی اس عرے کا سائز بڑھا دینا فارس امالا یہاں پہ اپنے 100 لکھ دینا تو آپ چاریوں کی اس سٹورنڈ کی دس سو کپیاں تیار ہو جائیں گی جس میں آپ سو ڈیفرنٹ شرنڈ کا ریکارڈ لے سکتی ہو اور سیمپلی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیمپلی آپ نے صرف یہاں پہ چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی لوپ کو سو دفعہ چلانا تو سو دفعہ کیسے چلے گی زیرو سے لے کے نائنٹی نائن تک تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی نائنٹی نائن لکھ دینا اور یہاں پہ بھی ڈسپلی کرواتے ہوئے بھی زیرو سے لے کے نائنٹی نائن تک آپ کی سو کپیوں کے ریکارڈ ڈسپلی ہوں گے دیکھیں بس اتنا کوڈ کیا تو دیکھیں آپ نے کچھ اور کام نہیں کیا دیکھیں اب آپ چاہے سو شرنڈ کا ریکارڈ لوں اگر ایک ہزار کر لینا تو یہاں پہ سیمپلی ایک ہزار لکھ دو ٹھیک ہے د یہ کتنا ایزی یا سمارٹ کوڈ ہو گئے اب آپ چاہے ایک لاکھ شرنڈ کا ٹکار لے رہو ٹھیک ہے تو یہاں دوستو کنسپٹ آج گا تو اب میں آپ کو چکھاتا ہوں کیسے ہم جو ہے نا کسی بھی نمبر ہمارے پاس اگر گیون ہو تو اس کا ہم کیسے پاور لے سکتی ہیں تو چلیں دوستو سب سے پہلے دوستو ہمارے پاس وہ ویریابل ہونا چاہیے جس کی ہم نے پاور لے نہیں ہے اوکے فارج زبا میں نے یہاں پہ ایک اے ویریابل ہیا اور اس کے اندر میں نے پھوٹ پاور لے نہیں ہے اوکے دن کاما دن وہ پاور لے کے میں جس ویریابل میں آنسر سیو کروانا ہے اس کے لئے میں ایک ویریابل میں آتا ہوں پاور نام سے ایک ویل ٹو ون ٹھیک ہے تو میں نے اسے ون سے انیشلائز کر دیا جب بھی دوستو آپ کسی ویریابل کو ملٹیپ لے کرواتے تو ہم اسے انیشلائز ون سے کار لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو اب یہاں مجھے ایک لوپ لگانی ہے فار انٹ آئی ایکوال ٹو ون آئی لیسز نار ایکوال ٹو اب مجھے لوپ کتنے دفعہ چلانی ہے دوستو آپ نے ٹو کی پاور جہاں تک لینی ہے فار ایجامپل آپ نے کہا جی میں نے ٹو کی پاور لینی ہے ٹو کی پاور لینی ہے فائف تک تو دوستو جس چیز کی آپ نے پاور لینی ہو وہ یہاں تو ویلیو آپ خود انیشلائز کرتے ہو کسی ویریابل کو یہاں آپ یوزر سے لیتی ہو اوکے اور اس ویلیو کی پاور جہاں تک آپ نے لینی ہو جیسے فار ایجامپل آپ نے ٹو کی پاورد 5 تک لینی ہے تو جہاں تک لینی ہو وہ والی ویلیو ہم لوپ کے اس کنڈیشن کے اندر لکھ دیتے ہیں ہم اپنی لوپ کو اتنی دفعہ چلاتے ہیں جتنی ہم نے پاور لینی ہو تو فار ایجامپل آپ نے ٹو کی پاورد 5 تک لینی ہے تو میں اپنی لوپ کو 5 ٹائم چلاؤں گا پلاس پلاس ہم سمپلی دوستو آپ نے کرنا کیا سمپلی کرنا کیا کہ آپ نے ویلیو کس میں سیو کروانی ہے پاو والی ویری بہنی ہے تو ہم سمپلی پاو ایک والٹو سوری سوری ایک والٹو یار پاو ملٹیپلائے اے اے کیوں اس لیے کیونکہ اے ہی دوستو کیونکہ اے وہ ویریویو ہے جس کے اندر جو ویلیو پڑی ہی ہے اس کی تو ہم نے پاور دینی ہے کیونکہ آپ نے کسی پاور دینی ہے تو لہذا جہاں تک ہم نے پاور دینی ہے اتنے دفع ہم لپ لگاتے ہیں اور ملٹیپلائے کیس کے ساتھ کرتے ہیں جس ویلیو کو ہم نے پاور دینی ہے دیکھیں یہاں تک ہم نے مین اے ویریبل کے اندر جو بھی ویلیو اس کی پاور ہم نے لینی ہے تو سمپل اے کے ساتھ میں نے پاور کر دیا اب سمپلی لاشت پر جاگے آپ نے سمپلی اس کو سی اے اور کے ساتھ دسپلی کروا دیں پاور آف ٹو کی پاور پاور پایف ٹھیک ہے تو پاور کس میں سیو ہے پاور والے ویریبل میں دیکھیں یہاں تک میاں کلیر اب مجھے یہ بتائیں ٹو کی پاور پایف دک اگر لیں تو کیا آنسر آتا ہے دوستو آنسر آتا ہے کیا بھلا جلدی بتائیں ٹھرٹی ٹو ویری گوڈ بتیس آنسر آتا ہے دیکھیں کہ یہاں پہ ٹھرٹی ٹو آنسر آتا ہے اگر تو آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارا آنسر بلکل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو پاور آف ٹو کی پاور فائف اس کا مطلب ہے ہمارا پاور والا کوڈ بلکل ٹھیک ہے تو اب آپ کا جو کام ہے جو آپ کو میں ورک دینے لگا ہوں پریکٹس کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ نے یوزر سے ویلیو لینی ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے کس ویلیو کی پاور لینی ہے اور کہاں تک پاور لینی ہے تو یہ جو دو ویلیوز میں نے خود انیشلائز کی ہیں جس کی میں نے پاور لینی ہے وہ بھی اور جہاں تک پاور لینی ہے وہ بھی یہ دونوں ویلیو یوزر بتائے تو یہ کوڈ آپ نے مجھے لکھ کے دینا ہے تو وہ چاہیے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں یا آپ مجھے میرے فیس بک پر سینڈ کر دیں یا آپ مجھے جناب مجھے ورچ سیپ پر سینڈ کر دیں تو آپ نے مجھے یہ سینڈ کرنا ہے یہ آپ کی پریکٹس کوئی چین ہے کہ آپ نے یہ دونوں ویلیوز جو میں نے خود انیشلائز کی ہیں جس کی پاور لینی ہے وہ جہاں تک پاور لینی ہے وہ تو یہ دونوں ویلیوز آپ نے یوزر سے لینی ہے اب ہم فیکٹوریل لینا سیکھتے ہیں فیکٹوریل کا کوڈ لکھ لیتے ہیں جس ویلیوز آپ نے خیٹوریل لیے کالی پہلے آپ کو پتا انہی چاہی ہے تو میں نے کہا انٹ اے ایکول ٹو فائیل کیا کہ میں نے فائیل کا فیکٹوریل لے فار انٹ اے ایکول ٹو فیکٹوریل میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم نے فیکٹوریل لینا نا اس ویلیو تک ہم جو اپنی لوگ کو چلاتے ہیں تو اب مجھے کس کا فیکٹوریل لینا ہے فائف کا تو فائف کس میں سیب ہے اے میں تو لہذا میں یہاں پہ اے کر رہا فرنز دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے کہا جب تک آئی کی ویلیو اے سے چھوٹی یا اس کے ایکوال ہی ہو جاتے ہیں ہو جاتی ہے تب تک یہ لوگ چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ لگ گئی کہ جب ہم فیکٹوریل لیتے ہیں نا تو لوگ کو ہم اتنی دفعہ چلاتے ہیں جدنی ویلیو کا ہم نے فیکٹوریل لینا ہو ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد آئی پلاس پلاس یہاں پہ کیا ہوگا فیکٹ ایکوال ٹو فیکٹ ملٹیپلائے آئی آئی کیوں کیونکہ دوستو فیکٹوریل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمodusوں سے معلوم ہر نئو ڈیجٹ کے ساتھ اپنی پریویس ویلیудь کو میلٹیپلائے کرتے ہیں میں نا ایک سے ہم ایک اوروں دیران سے ملٹیپلائے کرنے گی chamber one v2 four v5 چلتا جا رہا ہے اب یہاں بھی میں سی اوٹ کرواتا ہوں سی اوٹ فیکٹو فیکٹوریل is اپ فی سی فیکٹ ٹھیک ہے تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ فائف کے فیکٹوریل کیا ہوتا ہے فائف کے فیکٹوریل نکالنے کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کلکولیٹر نکال لیتا ہوں اور آپ کو کر کے دکھاتا ہوں خانہ آپ کو کوئی فیکر نہ دے کہ یہاں کوئی ٹینچن نے واقعی دے تو کہجی فائف کے فیکٹوریل واقعی یہ آتا کہ نہیں آتا دیکھیں one کو پہلے ملٹیپلہ کیا one سے جواب کہایا one اس کو ملٹیپلہ کیا two سے جواب کہایا two اس کو ملٹیپلہ کیا three سے میں سیکنس کے ساتھ ہر نئی نیو ڈیجر کے ساتھ ملٹیپلہ کرتے ہیں جواب آیا six اس کو ملٹیپلہ کیا four سے جواب آیا اس کو ملے بلا گیا ہے 5 سے جو آپ کیا ہے 120 تو 120 جواب ہے اس کا مطلب ہے ہمارے 5 کا فیکٹوریل کیا ہوتا ہے 120 تو یہاں بھی آنسر 120 آنا چاہیے تو میں اس کو کرتا ہوں کمپائل آنڈ رن اور یہ دیکھیں دوستو فیکٹوریل is 120 بوم گائز ہم نے اپنا فیکٹوریل کا کوڑ بھی بلکل ٹھیک لکھا ہے اب آپ کا جو پریکٹس کوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس ویلیو کا میں نے فیکٹوریل لینا ہے وہ ویلیو یہاں پہ میں نے خود انیشلائز کی ہے یہ دیکھیں میرے فائی فر فیکٹوریل لینا ہے Jadi آپ نے کہا کرنا آپ نے ایسا کوڈ لکھنا جس میں آپ نے یوزر سے wedding لینا ہے وہ بتائے کہ ویلیو فارت فیکٹوپ چольшیишь کے اس نے کس ویلیو کا فیکٹوریل لینا ہے وہ یوزر بتائے گا آپ نے بتائیں گے ٹھیکتا ہے تو آپ نے یہ کوڈ لکھنا ہے تو میں نے آپ کو دو کوئیشن دینی ہے پریکٹس کے لیے ایک پاور والا جس میں دو ویلیوز کس کی پاور دینی ہے اور کہاں تک پاور دینی ہے یہ دونوں ویلیوز یوزر بتائے تو فیکٹوریل کے اندر کس ویلیو کا فیکٹوریل لینا یہ بھی یوزر بتائے تو یہ دو پروگرام یہ دونوں آپ نے سوال کر کے کومنٹ سیکشن میں پروائیڈ کر دیں یا مجھے میرے مسینجر پہ ورسا پہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں مجھے سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا آپ کو check کروں گا ریپلائی کروں گا کہ آپ کا کوڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کوڈ سمارٹ ہونا چاہیے پرفیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھینکی سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ